آج میں جہلم کے حوالے سے جب میں کبھی جہلم میں تھا لیکسر تھا پھر اسسٹنٹ پروفیسر بنا ایسوسیٹ پروفیسر بنا پروفیسر بنا تو وہ دور یاد آتا ہے بقول ناصر کازمی کے پرانی صحبتیں یاد آ رہی ہیں چراغوں کا دھوان دیکھانا جائے آج میں صرف ڈاکٹر سفزر حسین جو ہمارے پرنسپل تھے اس دھوانے میں ان کا ذکر کروں گا کیا باغو بہار شخصیت تھے اب ایسے لوگ کہیں نظر نہیں ہوتے ان کے ساتھ جب میری ملاقات ہوئی وہ یوں کہ اس سے پہلے بھی جہلم میں وہ انٹر کالیج کے پرنسپل رہے تھے وہاں سے چلے گئے پھر پلٹ کے اس وقت آئے جب یہاں ڈگری کالیج بنا ڈگری کالیج آغاز میں چونکہ کوئی اپنی بیلڈنگ نہیں تھی کرائے کی بیلڈنگ جادہ موڑ کے قریب یہ کالیج قائم ہوا تو ہمارے لکٹر صفدر حسین صاحب سے میری ملاقات ہوئی اور یوں لگا جیسے برسوں کے ہماری ان سے شناس آئی ہے بڑی محبت کرنے والے آدمی تھے اور خوبصورت آدمی تھے قد و قامت علم عدب سے شغف تاریخ پر نظر ماہر انصاب جانے کیا کیا خوبی ہیں تھی ان کے اندر وہ ڈگری کالیج میں تشریف لائے ان سے میری جب ملاقات ہوئی ہے تو پہلی ملاقات میں بہت سی باتیں زیر بحث آئیں کبھی کبھی میں ان سے اختلاف بھی کرتا تھا مثلا مولوی عبدالحق کے بارے میں ان کی کوئی اچھی رائے نہیں تھی مجھے معلوم نہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنے شاگردوں یا ان کے ساتھ جو بیٹھنے والے تھے انہیں وہ کام دیا کرتے اور وہ وہ کام جس طرح وہ بتاتے مکمل کرتے وہ اپنے پاس محفوظ رکھ لیتے اور پھر اس کے بعد اپنے نام سے بقول ان کے وہ چھپا دیتے کہیں کسی شاگرد کا نام سامنے نہ آتا دوسری یہ کہ انہوں نے شادی نہیں کی اس کے بارے میں بھی ڈاکٹر سبتر صاحب کہتے ہیں دراصل وہ نامرد تھے شادی انہوں نے نہیں کی بس وہ اردو زبان اردو زبان کے عاشق تھے اور اردو زبان کے فروغ کے لیے اس کی تاریخ کو پرتب کرنے ہیں اور بہت سے وہ کام جو زبان کے حوالے سے ہوتے ہیں اسو انجان دیتے رہے ہیں بہرحال ان سے ہم نے اختلاف کیا گفتو یہی کی کہ ان کا بڑا احسان ہے خاص طور سے لاہور میں جب جنرل یوب نے پنجاب والوں کو خوش کرنے کے لیے پنجابی میں اظہار خیال کیا تو کھڑے ہو گئے اور کہاں معاف کیجئے یہ مجمع آپ کے سامنے اردو جانتا ہے آپ اردو میں بات کیجئے جو ہماری قومی زبان ہے بڑی بات تھی ہے تو ڈاکٹر سفدر صاحب تشریف لائے اور مشاعروں کا آغاز ہو گیا انہیں مشاعرہ کرنے اس کا احتمام کرنے کا بڑا تجربہ تھا تو خود بھی وہ نظم کے شاعر تھے اگرچہ غزل بھی کہی انہوں نے بے شمار ان کی کتابیں ابھی ذکر میں کروں گا تو وہ خود اپنے بارے میں ایک بڑی خودصورت بات کہی ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ شاید اپنے ہی لئے کہی ہے کہ گفتگو وہ کہ چہکتا ہوا بلبل رک جائے گفتگو وہ کہ چہکتا ہوا بلبل رک جائے خامشی وہ کہ کوئی پھول کھلا ہو جیسے وہ خود ایسے تھے یہ بات کرتے تھے پھر کوئی ان کے سامنے بات نہیں کر سکتا تھا اور اکثر ایک لفظ کہتا تھا میاں آپ نہیں جانتے تو سنیں مجھ سے اور دوسرے وہ نظم کے بہت بڑے شاعر تھے میں کہا کرتا تھا ان سے کہ ڈرک صاحب آپ کی نظم جو ہے وہ یوں لگتا ہے کہ منظوم مخصر افثانہ ہے ایک کہانی ہے اور سب کساب رومان پرور محول اس میں ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں میاں ہم نے جو کچھ کہا ہے جو ہم پہ گزری ہے ہم نے اسی کو بیان کیا خود اپنا بتاتے ہیں ایک ان کا آغاز ہے کیا خوشحاب سے چکوال کا سفر میں نے تو عرض پاک کو پایا ہے معتبر میں نے اور اس کے بعد اس نظم کے اندر وہ منظر پیش کرتے ہیں ہر طرف سبزہ ہے ہر طرف حسن و جمال ہے تو اس میں وہ پھر ایک کہانی بنتی ہے ان کے ہاں کہ اس بس میں جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے وہ آگے تھے وہ آگے لوگ تھے جو قرینے کے تھے لوگ ان میں ایک خاتون ایک دو شیدہ الہر دو شیدہ وہ تھی اور کبھی کبھی اس سے نگاہ ٹکراتی اور یہاں تک کہ وہ بس ٹھیری اور وہ الہر دو شیدہ اتری ہے تو اس منظر کو انہوں نے کس طریقے سے پیش کیا ہے وہ یوں ہیں کہ کیا خوشاب سے چکوار کا سفر میں نے تو ارض پاک کو پایا ہے موتبر میں نے اب منظر نگاری دیکھیں کہ ہوا سے اپنا ہی آنچل نہیں سمھلتا تھا واہ واہ تو اب یہ ہوا کہ فضا بھی خوبصورت تھی اور وہ الہر دو شیدہ اپنے گاؤں کی طرف جا رہی تھی مگر مڑ مڑ کے دیکھ رہی تھی اور یوں لگتا تھا بقول ڈاکٹ صاحب کے کہ ٹھہر سکے تو ٹھہر جا تیرا کرم ہوگا یعنی اس کی نگاہیں بتا رہی ہیں ڈاکٹ صاحب کی طرف دیکھ رہی ہے ٹھہر سکے تو ٹھہر جا تیرا کرم ہوگا ہمارا دیس تبازوں میں تیری خم ہوگا تو انہوں نے امبار لگا دی یہ نظموں کے اور جو بھی واقعہ سامنے آتا تھا ان پہ گزرتا تھا اسے منظوم کرتی چلے گئے تو مشاعروں میں وہ نظمیں پڑھتے تھے اور نظم پڑھنے کا انداز ان کا ایسا تھا کہ اگر یہ دکھانا مقصود ہے کہ پیشانی پہ پسینہ آ گیا تو باقی پسینہ پہنچتے ہوئے اپنی نظم اور اس کا ہر مصرہ جو اس میں کیف ہوتا تھا وہ پڑھنے سے زیادہ سننے والوں کو لطفاتا تھا وہ خود غیر معمولی صفات کے آدمی تھے ایک ماہر انصاب تھے وہ اور یہ کہنا چاہیے کہ وہ سعدات بارہ کی تاریخ بھی انہوں نے لکھی ہے اس سعدات بارہ پہ الزام تھا کہ وہ کنگ میکر تھے ہیں مگر انہوں نے بتایا کہ سعدات بارہ اتنے اصاف کے حامل تھے بہترین ذہین اور قابل لوگ ان کے اندر پیدا ہوئے ہیں تو ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے جیلم میں عزیز دیلوی ایک مصور مشہور تھے اور ہم اسے تھڑا کہتے تھے جہاں بیٹھتے تھے ان کے گھر کے آگے جگہ تھی جیسی بھی ان کے پاس کرسیاں تھی کوئی موڑا تھا ہر شخص وہاں بیٹھتا ہے ڈاکٹ صاحب بھی بیٹھا کرتے ہم بھی چلے جاتے تو ایک واقعہ ملتا ہے کہ وہاں ایک انڈسٹریل ڈیویلپمنٹ کے ڈائریکٹر ہمارے دوست تھے نہیں بلکہ ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ کے تھے ان کے دوست تھے وہ انڈسٹریل ڈیویلپمنٹ کے ڈیویجنل ڈائریکٹر تھے وہ زہدی صاحب کہلاتے تھے تو میری بھی ملاقات ہوئی ان سے تو چوہدری اکرم جو ہمارے دوست تھے کہنے لگے بھئی زہدی صاحب آپ کی بیوی جو ہے ہوم ایکنومکس پڑھی لکھی ہے آپ کہاں میں نے مشلی کھائی بڑا لطفہ آیا تو حسن عسکری کازمی کو بھی وہ مشلی کھلائیں کہاں کیوں نہیں ایک دن انہوں نے کہا جناب آئی یہ مشلی تیار ہے ہم ان کے گھر گئے میس پر ٹکوڑے اور مشلی رکھی ہوئی تھی اب ظاہر ہے میں نے تو پوچھنا تھا یہ مشلی کونسی ہے کہ میں مشلی ہے بھائی اور یہ کہہ کہ مشلی کا ٹکڑا اپنے موں میں ڈالا میں نے کہا میں نے یہی پوچھا کہ مشلی کونسی انہوں نے کہا ملی ہے میں خاموش ہو گیا میں نے پکوڑوں کی طرف ہاتھ بڑھایا تو جہدی اکرم نے کہا یار آپ کو معلوم ہے کہ یہ ملی مشلی نہیں کھاتے مہاشیر ان کو کھلاتے رہو کھلاتے یہ آپ نے بڑی زیادتی کی یہ بغیر انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو ایک دن یہ ہوا کہ ہم عزیز دہلوی کے تھڑے پر بیٹھے ہوئے تھے اور ڈاکٹر سفدر صاحب بھی وہاں باتیں ہو رہی تھے عدب پہ باتیں ہوتی ہیں سیاست پہ گفتو ہو رہی ہے ہر طرح کی گفتو مزاق ہوتا تھا چھیڑ چھاڑ ہوتی تھی ایک ایف آئی ملک تھے ان کے ساتھ تو بہت چھیڑ شاڑ ہوا کرتے تو وہ اتفاق سے چہدری اکرم اور وہ نام نحا زہدی صاحب چلے آ رہے تھے تو میں نے کہا ادھر آئیں بھئی میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ بھی زہدی ہیں اور یہ بھی زہدی ہیں ان سے ملقات کی سر سے پاؤں تک دیکھا یہاں کہاں کے رہنے والے وہ جگہ بتائی اس شہر میں تو کوئی زہدی نہیں ہے کوئی سادات زہدی میں سے وہاں کسی کی رہائش نہیں ہے بھی صحیح صحیح بتاؤ وہ گھور آسا گیا میں پھر کسی وقت آپ سے ملوں گا یہ کہہ چل لگے پاکستان بننے کے بعد جو لوگ ادھر سے آئے زبردستی بتائیں ان کو کیا لطفات آیا کہ سادات میں گھسے جاتے ہیں اور بھی بہت سے کہنا چاہیے خاندان ہیں اور اپنا خاندان کیوں چھپاتے جیسے بھی ہیں بتائیں کئی واقعات ایسے ہیں لیکن ماہر انصاب تھے ایک مرتبہ میرے ساتھ گزر مالے گئے اور ہمارے عزیز قاضی ملی شاہ صاحب میں ان کو لے کے گیا تو بڑی خوصورت جگہ تھی ان کے لون میں کرسیاں بیچی رہتی تھی لوگ آتے تھے بیٹھتے تھے راکس صاحب سے بھی تعریف تو تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں کہ آپ سب لوگ یقیناً قاضمی ہیں یہ جو صاحب بیٹھے میں ان کا نام تھا کہنے لگے یہ قاضمی نہیں ہیں انہوں نے کہا یہ زیدی ہیں کہنے لگے بس میں نے پہچان لیا واقعی زیدی ہیں یہ تو معلوم یہ ہوا کہ ان کا تعلق جو تھا وہ بھرہلی سے تھا ساداد بھرہلی تو ماہرین صاحب تھے پہچان لیتے تھے چہروں سے گفتگو سے لبو لہجے سے یہ ان کا کمال تھا تو اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ پیش آتے تھے تو ایک وقت میں آپ کو بڑا دلچس سنا دوں کہ وہ ایک تو کسی سے مروب نہیں ہوتے تھے ساہر لدہانوی نے ایک مشہور نظم تاج محل پیش کی میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے انہوں نے کہا کہ تاج محل یہ کسی شہنشاہ کا کارنامہ نہیں ہے یہاں تو تیشہ اٹھائے ہے عظمت مزدور یہ ڈاکٹر سفدر صاحب نے کہا کہ یہ جو نظر آتا ہے ہمیں یہ تو عظمت مزدور کا نشان امتیاد ہے جو اس میں نظر آتا ہے ایک اور واقع عجیب ہے کہ یادوں کی برات جو جو صاحب کی کتاب ہے آپ نے بھی دیکھی ہوگی پڑھیں اسے اب اس میں آخر میں جن کے ساتھ ان کی بے تکلف تھی دوست تھی تعلق تھا ڈاکٹر سفدر صاحب کے ساتھ بھی بڑا تعلق تھا ان کا تو ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے لکھا حریف کے ساتھ ایک جملہ لکھ دیا کہ ڈاکٹر سفدر صاحب جو تھے وہ جزرس تھے اب جزرس کیفائے شعار کو کہہ سکتے ہیں لیکن بعض بخیل بھی کہتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے ان کو معاف نہیں کیا کہ جزرس وہ یہ ٹھیک ہے اس لیے کہ تنخواہ دارت ہے قرائے کے مکان میں ساری زندگی گزار دی کوئی مکان نہ بنا سکے اور واقعی جو بھی کسی بھی عوضے پر ہو چاہے نائنٹین گریڈ ہو ٹونٹی گریڈ ہو ٹونٹی ون ہو اگر وہ تنخواہ پہ گزارہ کر رہا بچت نہیں ہوتی مکان نہیں بن سکتا ہاں یہ ہو سکتا ہے قرض لے کے مکان بنائے اور آہستہ آہستہ قرض ہوتا رہے لیکن ڈاکٹر صاحب کریشن نگر میں اپنے فادر اللہ کے گھر میں رہ دے تھے یعنی ان کی وائف جمیلہ محترمان ان کے والد کا گھر تھا جس میں وہ رہے اور وہیں تو ڈاکٹر صاحب کوئی گھر نہیں بنا سکے تو جو ذرست نہیں تھے کفائے شاری کہہ سکتے ہیں آپ میں ابھی ان کے ہاں جاتا تو وہ چائے کی پیالی اور ایک دو بسکٹ رکھے ہوتے تھے ٹھیک ہے یہ اچھا ہے نمود و نمائش سے انہیں کوئی تعلق نہیں تھا شوگر کے مریض ہوئے تو میں ڈی پی آئی تھے وہ ان کے کمرے میں چلا جاتا تو وہ دراز میں سے سیب نکالتے کسی کو نہیں پوچھتے تھے کہ آپ کھائیں گے خود کھاتے تھے لیکن مہمان کے لئے چاہ آجاتے ایک دلچسپ بات یہ نوجوان لوگوں سے محبت بہت کرتے تھے لیکن عجیب طرح سے ملتے تھے ایسا ہوا ایک دفعہ کہ میں وہیں بیٹھا ہوا تھا حسن وزری اور مرتضی سعید مرتضی یہ دونوں نہیں لیکسر تھے یہ آئے مہم اٹھائی چلے آتے ہو معلوم ہے ڈی پی آئی کمرہ ہے بغیر اشادت کی چلے آئے اب وہ دون نظر سے گھبر آئے کہ میں بیٹھو اور یہ کیا تم نے بال بڑھا رکھے ہیں کوئی طریقہ زندگی میں ہونا چاہیے یہ کیا تم سعید مرسا کیونکہ ان کے عزیز سے خاموش رہے لیکن حسن رزوی تو چھپ رہنا والا نہیں تھا اس نے نگاہ ڈالی دیواروں پر جو پرانے ڈی پی آئی تھے انگریز کے زمانے کے ان کے بال بڑھے ہوئے تھے ہم نے کہا ڈھاگ صاحب آپ کے ہاں تو جو ڈی پی آئی رہے ہیں ان کے بھی بال بڑھے ہوئے ہیں ہم چلیں چھوڑو چائے پیلاتے ہیں آپ کو اور یہ کہہ کہ موضوع بدل دیتے ہیں تو آخر دن تک وہ اس سرویس میں رہے کچھ لوگوں کی خواہش تھی کہ یہ ایک دو چار مہینے پہلے بھی جا سکتے ہیں چھٹی لے لیں انہیں کیا معلوم ہیں کہ نہ کوئی میرا بیٹا ہے بیٹی ہے میری تو اب میں کہاں کہاں بھاگ سکتا ہوں آپ جیسے دوستوں سے کہتا ہوں فارم لے آئیں فلپ کرا دیا جمع کرا دیں فیز جمع کرا دیں ایم بی بی ایس میں داخلہ مخصود تھا اچھے نمبر تھے روبی تو وہ بیٹی ان کی داخل ہو گئی اور آخر دن تک ہو رہے اور اتنے بے تکلیف تھے مجھ سے میرے پاس جو مرسائکل تھی اکثر اس کے پیچھے بیٹھ جاتے ہم یہاں آج چلیں فلان جگہ چلتے آج فلان جگہ چلتے ایک دفعہ پنکچر ہو گیا اور پنکچر واضح کے پنکچر تو لگ رہا تھا وہ دیکھا ڈاک صاحب آرام سے ایک ٹوٹی ہوئی کرسی پر بیٹھے ہوئے اور کبھی اپنے عوضے کا غرور نہیں کی ہو رہا ساد کی شرافت اور ریٹائرمنٹ کے بعد وہ گھر آ گئے اچھا مجھے جہاں جہاں وہ مرسیہ پڑھتے تھے میں نے ان کے لئے جہلم میں جب پرنسپل تھے پھر پلٹ کے ادھر ہی آ رہے ہیں میں نے کہا ڈاک صاحب آپ کے پانچ مرسیہ آ چکے ہیں میں چاہتا ہوں ایک مرسیہ آپ پڑھیں اور میں نے یہاں کون سمجھے گا میں نے کہا نہیں میں احتمام کروں گا میں نے جہلم کے شوارہ کو یقجہ کیا اور یہ کہا کہ دیکھیں وہ مرسیہ پڑھیں گے اور اس سے پہلے آپ نے سلام پڑھنا جو زمانے میں رغزل تو پڑھی جاتی تھی مشاعروں میں سلام کا کوئی رواج نہیں تھا نہ مجلس مسالمہ یا محفل مسالمہ ہوا کرتی تھی یہ بات میں کر رہا ہوں تقریبا سکسٹی سکسٹی سیون کے دور تو میں نے ان کو ایک مسرہ دے دیا آسان ہم ایسے شخص کو اپنا امام کہتے میرا اس میں پورا سلام تھا پلٹ کے جس کی گواہی کو آفتاب آئے ہم ایسے شخص کو اپنا امام کہتے ہیں رکھ صاحب نے بھی بعد اس پہ سلام کہا جو ان کے تو یہ دیا اور لوگوں نے حمد کی اور سلام جیسا بھی کہ سکے آواز تھا نا تو سلام کہ کے لے کے آئے اب ان کی کتاب میں چاہتا تھا وہ بھی کتاب جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھ لگے مرسلیوں کی کتاب تو وہاں پہ جیہ الحسن زیدی صاحب جو ایس پی تھے ان سے بھی میرا تعریف تھا میں نے ان سے کہا زیدی صاحب ہمارے ڈاکٹر سبدت صاحب مرسلیہ پڑھیں کہ آپ بھی آئیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان کی وہ کتاب آپ اس کے چند نسخیں خرید لیں اور ہم شعرہ کو توفت دے دیں کہتے ہیں ہاں اس زمانے میں دو سو روپے بھی بڑی رقم ہوتی تھی دو سو روپے میں بیس روپے کی غالبا اس زمانے میں وہ کتاب ہو گیا یہ زیادہ ہو کتابیں ہم نے ان سے لی اور رقم ان کے حوالے کر دی اور وہ سب جو سلام پڑھ پڑھ جا رہے تھے ان کو وہ دیتے رہے ویڈاک صاحب نے جب مرسیہ کر دیتے ہیں یہاں لاہور میں جب آئے تو مجھے کہتے تھے یہاں ہم جائیں گے وہاں آپ کو جانا پڑے گا انہیں کہا ٹھیک ہے لگ صاحب چنانچہ وہ کئی جگہ مجھے لے کے گئے اور اب یہ ہوا کہ شیخ اپورے میں انہیں یاد کیا گیا کہ آپ یہاں آکے مرسیہ پڑھیں تو انہوں نے حضرت علی اکبر پہ مرسیہ کہا اب وہ زمانے میں فون کسی کے پاس کہاں ہوتا تھا لاہور میں بھی میرے ہاں فون نہیں تھا تو کوشش شنور مجھے تلاش کیا میں اتفاق سے ٹاؤنشٹ میں آیا ہوا تھا میں نہ مل سکا تو شیدہ حسن زہدی صاحب ان کے ساتھ گئے شیخ اپورہ اور مجھے ان سے کہنے لگے بھئی آج حسن عسکری کا ہونا ضروری تھا وہ مرسیہ سنتا ہمارا تو ہم سمجھتے کہ ہاں ایک اچھا سامن موجود ہے اب وہاں مرسیہ جب انہوں نے پڑھا مرسیہ کیا قیامت کا مرسیہ تھا بعد میں میں نے پڑھا وہ مرسیہ تو وہاں امام بارگاہ میں یہ ان کا احزاز ہے کہ وہ مرسیہ پر ممبر پر بیٹھ کے پڑھ رہے تھے پڑھنے کا انداز کیا طریقہ تھا کہ دونوں گھٹنوں کے سامنے سیاہ رنگ کا ایک پڑھا بچھاتے اور اپنا مرسیہ اس پر رکھتے اور اس کے بعد وہ پڑھا کرتے تو شہدہ صاحب نے ساری بات بتائی کہ شہدہ صاحب نے کہا کہ وہ مرسیہ انہوں نے آغاز کیا داد مل رہی تھی جب اس مصرے پہ آئے کہ موجزے دو ہیں محمد کے علی اور قرآن تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہر طرف سے داد بلند ہو رہی ہے اور تقاضہ ہو رہا ہے کہ اسے پھر پڑھا جائے انہوں نے وہ بند پھر پڑھا اور جب پھر اس مصرے پہ آئے کہ موجزے دو ہیں محمد کے علی اور قرآن تو شہدہ صاحب کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ تو ممبر سے آگے کی طرف آ رہے ہیں آنکھیں بند ہیں اور میں نے آگے بڑھ کے ان کو سینے سے لگایا اور اللہ تعالی جن کی جان لی کہاں لی ممبر پر یہ عزاز کسی اور کو شاید میسر نہیں آیا انیس اتنے عرصے پڑھتے رہے ان کی تمنا تھی دبیر پڑھتے رہے اور بہت سے لوگ لیکن یہ ہمارے ڈاکٹر صفدر صاحب کا عزاز ہے کہ ممبر پہ تو میں نے پھر ان کا مرسیہ کہا آپ سن لیں اس چند عزاز ہیں ایسا عزاز کسی اور کا مقدور کہاں لب صفدر پہ ہوا مصر بے مصر وان موجز دو ہیں محمد کے علی اور قرآن حکم خالق ہوا کھل جائے در باغ جنا ایک ہی جست میں ممبر سے عرم تک پہنچا ایک ہی جست میں ممبر سے عرم تک پہنچا ہاتھ میرا نہ مگر اس کے قدم تک پہنچا ایسا عزاز کسی اور کا مقدور کہاں لب صفدر پہ ہوا مصر بے مصر بان موجز دو ہیں محمد کے علی اور قرآن حکم خالق ہوا کھل جائے درے باغ جنا ایک ہی جست میں ممبر سے عرم تک پہنچا ہاتھ میرا مگر رس کے قدم تک پہنچا ہوا